اسلام علیکم سلام نمستے ساتھ سری اکال ان ہلو میرا نائن جلی عثمان باجوا ایک باری فیر پروگرام لے کے آیا وہاں پر آگے دینا دوں اور توڑی فیوریٹ پلیٹ فارم نیا دور دے ہوتے کوشش آئی رہن دیئے کہ اس پلیٹ فارم دے ذریعے اس تھان دے ذریعے اسی مختلف شعبہ ہے زندگی نتالب رکھانا لے لوکانا لڑی ملاقات کرائی ایو نا دے پوائنٹ آف یو نا کانو روشناس کرائی ایسی جان سکیے کہ پنجاب دا ماضی کیے حال کیے مستقبل کیے پنجابی زبان اور ارنال جڑیاں ساری هاں چیزان دے بارے اسی جان لیے ساڑے آج دے جڑے پرون ہیں ایم ویری مچ ایکسائٹڈ تھوڑا جہاں کنفیوز بھی ہیں کیونکہ ظاہر ہے جو دوسی اپنے ہی وائس چانسلروں نے اپنے شوردے میں جوے اگرے ہو تو د چانسلر صاحب جنہاں نے ڈگری ایوارڈ کی تھی وہ یوں انہاں نے سائنس پنجابی زبان تے موڈلی تلیم تے حوالی ریسے ڈاکٹر حسن امیر شاہ صاحب جو نکے اندرسان تے یو ایس ایس آر انداز کی اور زمانے دے ویچ تے اوٹھے جا کے انہان نے تعلیم حاصل کی تی ریشیہ دے ویچ بات دے ویچ اسلامی جہار شروع ہویا جڑا کے سپورٹڈ سی بائی امریکنز جڑے کے مسلمان یقینی طور پر نہیں نے اور اس تو باد دے حلاتو سی سارے جاند دے ویچ ست نے فیزیکس دے شعب اندرسانو کے سابقہ وائس چانسلر گورنمنٹ کو ریشنو اور موجودہ دین آف سائنسز ان ایف سی سی فورمنٹ کرسچین کالیج اس طلابہ پلازمہ فیزیکس تے ویچ انہا نے ریسرچ کی تھی اور ستارہ امتیاز حاصل کی تا اسلامی رپبلک آف پاکستان والا تے تو انہوں جی آئے انہوں کے میرے سر آپ نے اس چھوٹے جی پروگرام ایک چھوٹے جی کوشش تے ویچ بہت شکریہ جی بڑی خوشی ہے میں انہوں آکے تاکے پروگرام میں سے بہت شکریہ سر بہت شکریہ سر بہت شکریہ شکریہ سikte شکریہ سعیت جی چھوٹے ہے جو آپ ویچ کنا سوال چھوٹے ہے ایک دو لائن دائیے لیکن جواب بڑا بڑا ہو جائے گا منلاق دائے پاکستان جڑا ہے وہ سائنٹسٹ کیوں نہیں پروڈیوز کار دائے یہ واقعی بڑا بڑا سوال ہے سائنٹسٹ اسی پروڈیوز کارنے ہیں ایسی بھی گال نہیں ہے ہی مگر اگر تاڑے زہن اچ گال دے اسی ہور عبدالسلام دے لیول دے سائنٹسٹ نہیں پروڈیوز کار دے یہ کوئی تاجب دی گال نہیں یہ اس سے طرح ہی ہونا چاہید ہے جوا جائی اسی تعلیم دینے ہیں وہ دے شاید گنجائش نہیں ہے گی کہ اس لیول دے لوکی یا اس لیول دے جڑے ذہین جوان جڑے بچے نے انہوں نے سہولتاں فراہم ہو سکتے ٹھیک ہے اسی سائنٹسٹ پروڈیوز کارنے ہیں پی ایج نیز پروڈیوز کارنے ہیں باہر بھی جاندے لے لوکی پڑھن لے کئی باہر رہ جاندے لے باہر نا پیدا کاردے لے کئی واپس آکے بھی کوئی اڈا مڑا کام نہیں کاردے مگر جو اکثر لوکاں دے ذہنے چون دیئے گال کہ اسی سائنٹسٹ پروڈیوز نہیں کاردے شاید سائنڈے زہنے اسی نوبل لوریٹس تو ہیٹھاں گال نہیں کرنا چاندے اس لیول دے واقعی لوکی نہیں پیدا ہوئے تھے سلام صاحب دے بات اور وہ بھی میں سمجھنا ہے ایک قسم دا ایک ہیپننگ سی کہ سلام ایس خطے ایس پنجاب ایس پیدا ہو گئے پر وہ واقعی بہت ایکسپسنل آدمی سان اور بچپن تو ہی بہت ایکسپسنل سان تو اس لیول دے لوکی واقعی اسی پروڈیوز نہیں کیتے اور پھر سلام صاحب اگر لہول پنجاب رہ جاندے تو شاید وہ نوبل پرائیز اتھرین دیا ہویاں نا جت ساکتے اس زمانے دے بیچ ٹھیک صاحب اگر تعلیم دے گال کریے اور ایک لمبا عرصہ تسی تعلیم دے شعبنال منسلک رہے اور حالے بھی تسی تعلیم دے شعبنال منسلک رہے ساڑیاں جڑیاں سائنس دیاں کتاب بانے او دے ویچ جدوں بچہ چھوٹا بچہ جڑا فیزکس دی کتاب کھول دے یا سائنس دی کتاب کھول دے سٹارٹ دے ویچوں نو قرآنی آیات پڑھنیاں پہ انڈیاں نے زاہرے مذہبی جیتے تے او یو بچہ جڑا ہے کیا بگ بینک تھیری نو او سے تر ہی سمجھے گا کہ جو میں باقی دنیا دے بچے اس دی عمر دے نے اور پھر ساڑی جڑی اسلامیات دے سبجیکٹے او لازمی تے ہے یا اوے لیکن اردو جدوں سی کھولنے آتے او دے بھی پہلے دوست جڑے اس باکت نے او دے ویچ کتنا کی تے مذہب دے ذکرے مطالعہ پاکستان کھولنے آنے او دے جو بھی مذہب دہ ذکرے سائنس دی کتاب کھولنے آنے او دے بھی سٹارٹ دے بیچے آیا آتنے یعنی کہ مذہب دی دوست تھوڑی زیادہ ہو گئی اور باقی سائنسز سوشل سائنسز یا جنہیں بھی اور سبجیکٹس ہو سکتے ہیں او تھوڑے جو کاٹنے اے سارے سناریو دے بیچے سلیبس نو کے میں بیک دے پاکستانی پنجاب دا فرسوسن اور پھر باقی جنہیں بھی سوبے نو دے بھی جڑا سلیبس سیٹ کیتا جانتا ہے چھوٹے بچے آنستے او نو بینگ ان ایجوکیشنسٹ تو سکے میں بیک دے جائے ساڑھا بنیادی جڑا تعلیم ہے او سی سکولہ تو حاصل کارنے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اگر سکول دی تعلیم صحیح نہ ہوگے تو او توڑ یونیورسٹی دے اخیر تاک او جڑیاں کمیانے او ساڑھے نال چال دیا صرف مذہبی تعلیم دی گال نہیں ہے گی گال لہوے کہ سانو رٹا لانتے مجبور کیتا جانتا ہے ساڑھے بچیا نو اسی او سے کتاب سانو سوال آن دینے او اسی رٹے دے بیس دے ہوتے اسی اگل دینے ہونا نو تے تعلیم دا بینگاڈی مقصد جڑا ہے گیا او سوچن دی صلاحیت سوال پچن دی صلاحیت اور جنہوں اسی کہنے آکے ایک کیوریوسٹی جڑی ہے انہوں ڈیویلپ کرن دی ضرورت ہے کہ ساڑھے بچ شوق پیدا ہوئے کہ اسی آپوں لبن دی کوشش کریے سوالان دے جواب جس بھی لیول تے اسی ہوئی ہے ساڑھے سکولہ دا نظام جڑایا گیا اے بلکل مطلب اس چیز نو انکریج نہیں کرتا ہے اس چیز نو حوصلہ نہیں دیندہ ہے گا اس نظام نو بہت بڑھے لیول دے اس پہ تبدیل کرن دی ضرورت ہے یہ بہت ساری نوی سوچ دی ضرورت ہے یہ تاکہ ساڑھا مہارے تعلیم جڑا ہے وہ باقی ملکان دیا ہوئے اور اگر سکول دی تعلیمی نظام صحیح ہوئے گا اسی ساڑھے اور صرف نساب دی گا لیے گی کہ اسی کیمیں پڑھانے ہیں اور اسی کی پوچھنے ہیں اس نساب ہے اس چیز نو اگے لے کے جان دی ضرورت ہے ان فن لینڈ جہاں ملکان میرا خیال ہے بچیاں نے امتحان بھی نہیں ہندے مگر وہ انہ دا تعلیم نظام جڑا ہے وہ دنیا دا بہترین نظام آئے جو سمجھیا جاندہ ہے گیا اکثر لوگ کی آج کل فن لینڈ دا اگزامپل دین دے اے 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 ایو حال یورپ ایج روو سویج اور ملکان ایچ ہے گیا اسی خانہ پوری کارنے ہیں کہ سکول کھول دیتے اکثر سکول آئیچ ٹیچر بھی نہیں ہندے کتابہ بھی نہیں ہندیا اور بہن دی تھا بھی نہیں ہندی سہی سو ایتھے بہت بڑی ایک انویسمنٹ دی اور نال نال ایک صحیح سوچ دی جڑی یہ ہو ضرور ہوتے گی پروبلم سادہ پور سائنس اگر پیور سائنس اس دی گھر پیور سائنس ہوئے یا کوئی بھی سبجیکٹ ہوئے پیور سائنس جڑی ہے نا پیور سائنس جیس ہے اگر چیز جڑی ہے وہ کیوروسٹی دی ہے کیوروسٹی ہوئے گی بچے دے بیچ یا کسی بھی سکھنا دے بیچ پھر انہیں ریسرچ بھی کرنی چیزیں لبنیاں بھی نہیں ساڑے تھے سوال کرن تے پابندی ہے کسی بھی سوال تے پابندی لا دی تی کی سیکنڈ چیز جیڑی میں سمجھ رہا سی اس پاڑی دیسکیشن تو کہ سائنس پریکٹیکل چیز دن آیا کہ صرف تیوری دن آیا تے اوہیوں رٹا رٹایا چیز یعنی فارملے سب یاد نے لیکن کدھی لیب چیز جان دی تفیق سکول دے ہاتھ تک سرکاری سکول دی ہاتھ تک بچے آنوں کٹی میل دیے میں گورنمنٹ سکول چیز پڑھے ہیں اور اوٹھے ہی چیز ہم پہ یعنی بٹ دوز ور لیک فی ٹیلز یا کچھ اثران دی چیز کہ پتہ نہیں ہے کی چیز کدھی ہاتھ بھی نہیں سی لاند دیتا گیا اس چیز جتو تک زبان دی گل کار رہے ہیں سی ایڈکیشن دے ناروں نے جو دیا ہوئے ہیں اور میں اپنے ہر شدے کوشش بھی کارنا ہوا کہ یونیسکو بھی سانوئی راست ہے اور یونیٹی نیشن دا چارٹر بھی سانوئی راست ہے وہ بہتر آ سکتے لیں اس کمپیرڈ ٹو کہ تسی سیکنڈ لینگویج دے وچھ کچھ سکھا رہے ہو being an educationist تھوڑا جیتے چانن پانا دسنا کے اہم ہو دیئے جو تو بچہ سکول پہلی کلاسے دیکھو جی جڑی زبان بچہ کارج سکھتا ہے سندہ ہے بولتا ہے سکول جانتو پہلا وہ بیشتر ساڑی لوکہ آزتے وہ ساڑی پنجاب دیگران دیویا پنجابی زبان نہیں اردو بولنہ نے جڑے میں جتھے یا انگریزی بولی جانتی ہے وہ تھے بڑے تھوڑے جہے گئے ابتدائی تعلیم جلی ہے اس سے زبان چگر ہوئے جڑی زبان وہ کارسکت ہے جڑی وہ دی ماں بولی ہے میرا خیال ہے وہ چیزہ نو زیادہ جلدی اپنا سکتا ہے زیادہ چھتی سمجھ سکتا ہے اور او دنال اپنا ایک رشتہ جڑا ہے وہ جوڑ سکتا ہے جوڑوں اسی ایک اپری زبان پڑھانا شروع کرنے ہیں ایک بچے نو جنہیں کارچ زبان نہیں سنیے گی پھر او لازمی گالے ہو دنال مشکلات جڑیاں نے وہ پیدا ہوں دیا انہوں ایوہ جے لفظ سننے پیندے جڑے انہیں کارچ نہیں سنے ہوئے جانور آن دے نہا انہوں کو الگ جے نظر آن دے او جانور جنہوں وہ دیکھ دے انہوں اسی شہد پنجابی چھوڑ تری کنال کہنے ہیں انہوں نے انگریزی چھوڑ تری کنال کمانی ہے میرا خیال ہے اسی ایک پنجاب جڑا پاکستان دا پنجاب اسی خاص طور پر اس معاملے بدقسمت ہے گیاں کہ اسی اپنی زبان نو ہی رات کر دیتا ہے اور جڑے ساڑے پڑھے لکھے طبقے نے وہ پنجابی زبان نو بہت اچھیاں نظران دے نال جڑے میں انہیں دیکھ دے گئے اور انہیں بچ کوئی ہسٹوریکل ایشوز بھی نہیں کوئی سیاست دا بھی عمل دکھے لے گئے مگر میرا خیال ہے کہ سانو اپنی زبان دے نال جڑا لگاؤ ہے اور جڑا وہ مستقیم رہنا چاہیے دائے گئے پھر تو سی دیکھ دیو کہ بیشتر لوکی جڑے پنجابی دے کلاسی کی شاعر نے انہوں بھی نہیں پڑھ سکتے انہوں بھی نہیں سمجھ سکتے گئے اسی جا کے پھر اگر شوق پیدا ہوں دے ایم ایک آپ نے ہے پنجابی چھ اے اپروچ جڑی ہے اے غلط ہے ہی ہے مطلب جڑا انگریز بچہ ہے کتھے بھی بیٹھا ہے انہوں اپنے شیکسپیر اور اپنے ساری چیزیں دے سمجھ جائے گئے وہ پڑھ دائے سارا کچھ کر دائے گئے اس لئے میرا خیال ہے اے سوال سیاسی ہے اور جد تک ساڑیاں پولیٹیکل فورسز اس چیز میں نہیں سمجھن گیا کہ پنجاب نوں کیڑی زبان دی پنجابی دی زمیورت ہے ہی ہے تک تک اے چند لوکاں دے ناریاں تک میں دودھ رہ جان دی یہ گال اور اے میں سمجھنا کہ ساڑی ایک بڑی بڑی بدقسمتی ہے گی بیلکل زبان دی جی تو تک گال کریے صاحب تے پاکستان دے ہسٹری دے بیچے اور ہسٹری بہت لمحی نہیں سیرف تے ہتتر یا چوہتر سال سانوں ہوئے نے بڑیا تے او دے بیچ بھی زبان دے بڑی چیڑے چگڑے رہے ہیں ایسے زبان پار ہوئی جڑا مشرقی پاکستان سی آج بنگلہ دیش کہاندہ ہے ون آف تے فیکٹرز تُسی کہہ سکتے ہو مجھے پاس ہے جنہوں تُسی پنجیدہ گلہ کو اٹھ دے ہو پہ ایک خاص قسم بھی لہر بھی اٹھ دیئے زائر ایکشن کسی کی تہار ایکشن دے ایک ریاکشن ہندہ جی سی دیکھو جی مسکنسپشن پنجابی زبان دے بار بلکل مسکنسپشن پنجابی زبان دے حوالے دنال پردو انگریزی نو اہم زبان مننے آجاندہ پنجابی نو نہیں مننے آجاندہ جیڑے پڑے آر ایسٹم ویکھرے نے سٹوڈنس ویکھرے نے اونہ واسطے ایسی اگر ایک گال کرسکی وہ یہ کہنے دینے کہ پنجابی زبان سائنس دی زبان یا علم دی زبان نہیں رہی سائنس پڑی نہیں جا سا سکتی حالانکہ میں ایک انٹرویو ویکھا سی جی دے وچھ ڈاکٹر سلام جڑھے پنجابی دے وچھ فیزکس تھی کوئی تھیری کوئی فابلا بغیرہ انہیں ڈسکیشنوں کا رہی سان اور وہ سمجھا بھی رہی سان اور وہ داس بھی رہی سان کہ کیا ایسو زبان چینی طاقت نہیں ہے کہ اسی دے وچھ فلازما فیزکس پڑھ سکی ہے اسی دے وچھ آسٹرونومی پڑھ سکی ہے اسی دے وچھ فیزکس میں اس چیز دنال بلکل اگری کارنا کہ ہر زبان اچ طاقت ہوں دی یہ پنجابی زبان اچ بھی طاقت ہے روسی چینی جپانی ساریاں زبان اچ طاقت ہے یہ طاقت آن دی ہے جدو تسی زبان نو بھرکتے ہو جدو تسی اوہ دے اچ پڑھ دے ہو جدو تسی اوہ دے اچ پڑھ دے ہو اگر اپتدائی تعلیم ساڑھی ہو اس زبان اچ نہیں ہے گی اگر جا کے پھر اے زبان جڑھیے اوہ دنال کچھ نہیں بنے گا اور یہ مسئلہ میرا خیال ہے کہ صرف پاکستان دے وجود دنال نہیں جڑی ہویا یہ اس تو پرانا ہے گیا میرا خیال ہے پری پارٹیشن پنجاب اچ بھی پنجابی تعلیم جڑھیے پنجاب پنجابی زبان اس تعلیم جڑھیے وہ پنجاب اچ نہیں دیتی جانے وہ زیادہ تر اردو فارسی چی دیتی جانے تو ساڑھا رشتہ اس لئے آج نال ٹھٹ گیا ہے گیا تو اسی بنگال بھی گال کی تھی ویدھر ایٹس مشرقی بنگال ہوئی یا مغربی بنگال ہوئی جڑا آج ہندوستان اچھے اوہ تھے بنگالی دا رسم الخط بھی ایک کوئی ہے اوہ بنگالی نو بقاعدہ بہت امپورٹنس دین دے گئے ساڑھے رسم الخط بھی دو تین ہو گئے شاہ مکھی تے گر مکھی تے ہندی سکرپٹ بھی کدھرے کدھرے استعمال کیتا جاندہ رہا سو اے دن آل ہسٹوریکلی کم از کم پچھلے ڈھٹ دو سو سالات ہوتے اے کنفیوزن جڑی ہے پنجابی زبان دن آل چال رہی گئے انہیں دور کرن دی ضرورت ہے ساڑھے ہی ملکے جڑیاں باقی قومہ نے سنوی نے پشتوں نے بلوچ نے اوہ اپنی زبان استعمال کرن تو چجکتے نہیں جو میں اسی چجک نے اس لئے میں کہنا کہ ایک پولیٹیکل پارٹیز نے جڑیاں برسرے اقتدار آراندیاں نے یا بیروکریسی جڑی ہے گیا جب تک انہوں نے اس گالدی نہیں سمجھ آئے گی کہ ساڑھی زبان دی ایک اپنی اہمیت ہے گی ہے ساڑھی زبان اچھ بہت سارا بہت ساری پویٹری ہے گی ہے بہت سارے صوفیہ کلام ہے گنے اس لئے یہ معاملہ صرف چاند رکھان جنال بارد نکل کے حال نہیں ہون رہے گا انہوں زیادہ بڑے پیمانے تے سمجھن دی اور اس چیز دے بارے جانکاری دی ضرورت ہے گی ہے مگر جو بھی ہے اگر کچھ بھی نہیں ہے گا کہ جو کچھ کوئی کار رہے آگیا وہ تک ہونا ہی چاہی دائے گا میں کسی نویں بسکاریج کرن دی کوشش نہیں کر رہا مگر میں سمجھنا کہ اے دے بچ بہت بڑی موومنٹ دی ضرورت ہے گی ہے کہ ساڑھی زبان بچ اسی پڑھئے اور اے عام کیتی جائے اور سارے ہی اسی مطلب میں نو آج تسی پنجابی دا ٹیچس دے دے ہو تے میں نو بڑا مشکل ہوند ہے اسنو پڑھنا جڑ دے ہی نہیں لفظ کئی دفعہ سننا تے آسان ہے گیا وہ بندہ سمجھ لیندہ ہے کچھ نہ کچھ مگر جدو اسی پڑھ نہیں سکتے تے او دن آل بہت ساری مشکلات جڑیاں نے پیدا ہوندیا سو اسی اپنے ہی مطلب حوالے مال جی جی ہاں جی یو ایسے سارت جی جی پلٹکالا سی گال بھی کیتی سی تے او دون دا جڑا روس ہے گا سی او دی جڑی ایک آئیڈی آلو جی سی جو بھی ایک پلٹکالا دی سوچ او زنانے چی رہی باکمولکان دے بیچ بھی او پاہنچی خون او تھے بھی او پوری طرح اس طرح نہیں ہے گئے اور کام میں اب نا ہو سکتے آج جیسی ویکھنیاں کے ساڑی جڑی یو اتھے گئے کالیج دے سوڈنٹس ہون یا پنجاب یونیورسٹی دے ہون لار دے بیچ پیشلی اور پھر آچی باکی سو بیاں دے بیچ وہ جو تو نکل دے لیں سڑکان دے تے نعرہ جب لال لال لہر آئے گا تو ہوش ٹکانے آئے گا یا پھر وہ چیک ویرہ دیا شیٹا پاندے نے پگچنگ دیا وہ بھی کاٹی پاندے تے ایس سارا جیسے سیناریو بھی کیا وہ واقعی دیکھو ہر ہر آئیڈیالوجی دا ایک بیلاود ہے جدو روس چن کلاب آیا اور میرا خیال ہے روس نے بہت ساریاں یہ سوویٹ یونین نے کامیابیاں اس بیسز دے اتھے حاصل کی تھی ہیں اوہ ستر سالان دے بیچ کتھوں دا کتھے پانچ گیا ہر شو بے بیچ دے بر سیکنڈ ٹو نان اوہ امریکہ دین آل سپیس ریس اچھ بھی حصہ لیندہ سی اوہ دا کلچر اوہ دا تھیئیٹر اوہ دی سپورٹس سارا کچھ جیڑے اوہ ٹاپ لیول دا ہے گا سی اور اے سارا میں سمجھنا کہ اوہ سوو لے دے سوویٹ یونین اچھ اوہ اس نظام بھی دے نہیں ہر ایک نوہ کار مل گیا ہر ایک نوہ ایڈوکیشن جڑی ہے اوہ مل گئی یونیورسٹی ایڈوکیشن فری سی سکول ایڈوکیشن فری سی ہیلتھ فری سی کار جڑے سن اوہ بھی فری سن کوئی ذاتی ملکیت نے اسی جمین دی سارا کلیکٹیو چیزاں جڑیاں نہ ہونا دی کلیکٹیو ملکیت ہے اسی مگر جو دنیا نے حالات سن وہ دو آئرن کٹن بھی سی اور باقی دنیا جڑی زیادہ پہلے تو ڈیویلپ کار چکی ہو اسی وہ انہیں ایک قسم دا ایمبارگو لائے ہو ایسی سوویٹ یونین دیوتے ہو اور وہ سوٹ دیوتے ہو میرا حیال ہے کوئی ایسا ویلہ آیا جدو انہیں اپنی سسٹم نو تبدیل کرن دی کوشش کی تھی آج اسی وہ ستر سالہ آئیڈیولوجی جڑی ہے جد تک اسی اوڈے بیچ کوئی نوی چیز نہیں پیدا کرانگے اس طرح اسنو لیا کے impose کرنا جڑے گیا کسے بھی ملک دیوتے اوہ ناممکن ہے ساڑے ایتھے ایس پورے کھتے اس برے سگیر ایچ کدھرے کدھرے آئیا اندوستان ایچ ریاستہ اندر بیچ کومیونسٹ حکوم تا مگر جتھے انہوں نے اپنی کوئی انٹرپریٹیشن نہیں کی تھی یا اپنے والے نال اسنو نہیں لے اگے آئے تے اوہ کامیاب نہیں ہویا سسنے اے کوئی ایسی کتابی چیز نہیں ہے گی کہ تسی پڑھ کے تے انہوں اسے فارمیولے نو اپلائی کردنے تسی اپنے حالات دے مطابق اس آئیڈیالوجی نو یا کسے بھی آئیڈیالوجی نو تسی لہ کے اگے آگیا گیا پھر آئیڈیالوجی دے کامیاب ہونا ستے لوکان دی ایک طاقت دی ضرورت ہے کہ بیشتر لوکی اس طاقت اس سوچ دے نال ترند لئی تیار ہو تے میرا خیال ہے جو حالات بان چکے نے ایس ویلے شاید اس طرح نیگال کرنی آج بہت مشکل ہے گئے اور ہون شاید ہی کوئی اکہ دکھا ملک رہ گیا ہے جتھے سسٹم جڑا ہے کامیابی نال چالنے ہے جی تاڑھی آواز نہیں آرہی سہی سر ساڑھے ملک دے ویچویکھی ہے آج کل تے لیڈرشپ دی جی سر میری ہون آواز آرہی ہے تاڑھے 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 جی ہون آرہی ہے آواز تاڑھے ساڑھے ملک دے ویچویکھی ہے تے لیڈرشپ دے بڑا کاٹ ہو گیا ہے تے ایک ڈکٹیٹر نے غالباً سٹوڈنٹ پولیٹکس دے اتے بین لا دیتا سی اور اس تو باز سٹوڈنٹ پولیٹکس ختم ہوگی پاکستان دے بیچوں کیونکہ میس یوز کیتا گیا سٹوڈنٹس نو اور وہ نہ دیاں پولیٹیکل جیڈیاں گروپسن یونیورسٹیڈیز دے بیچ تسی آج دے دورچ دو ہزار بھی دے بیچ جنو کے گلگت بلکستان دے الیکشن دے ریزلٹ بھی غالباً آگیا یہ باقی صورت حال ہو رہی ہے سٹوڈنٹس دے کنا ضروری ہے کہ او پولیٹکس نو سٹوڈنٹ لیول تے رہ کے سکھن اور جاننر کے جمہوریت کے اس بلادن آئے الیکشنز کنوں کہیں ایڈیالوجی کی چیزیں اور سیاست کی میں کٹی جاندی دیکھو آج جنے حالات نے نا وہ پشلے چالی سالان در نتیجہیں گے ساڈے کور سٹوڈنٹس پولیٹکس نو تے اچھی ختم کار دیتا ہے مگر ایک خاص جماعت نو اسی کام کرن دی اجازت دیتی رکھی او تانفتہ او کیڑی جماعتیں جدی میں گال کر رہے ہیں پنجاب یا یونیورسٹیز دے ویج زیادہ تر ایک کوئی ایک جماعتیں جڑی چال دی رہی ہے جنو کسے نے ہلان جلال دی کوشش نہیں کیتی ہے تے جات تک تُسی ایک ایک کو جی گراؤنڈ ساریاں نو نہیں دے ہوگے تے او جڑے پشلے چالی سالان تو بیٹھے ہوئے او تانون اوبرن نہیں دیں گے اور اس لئے اگر سٹوڈنٹس پولیٹکس دی اجازت دینی ہے جڑی کے دتی جانی چاہی دی ہے تے او دے بڑے باقاعدہ او دے جڑے کوا نیم میں او بنانے چاہی دینے بار او جماعتنہ انٹرفیر کر سکتیانے یا نہیں کر سکتیانے تے او دے بغیر جڑے او کامیابی نہیں ہو سکتی ہے تو ایس چیز نو بھی مطلب ایک بڑے لیول دے اتے سوچن دی ضرورت ہے کہ سٹوڈنٹس پولیٹکس مو اسی کمیں ری انٹریڈیوز کرنا ہے گا اج جگر اسی کہہ دینے جی سٹوڈنٹس یونین دی اجازت ہے گی ہے تے او بھائی لوگ کی اس چیز دا فائدہ اٹھان گے جرے آلریڈی فائدہ اٹھان دے رہنے پیشلے چالیس سالہ تو انہاں دے پچھے ایک تنظیم ہے گی ہے انہاں دے پچھے ایک جماعت ہے گی ہے یہ صرف کین دنال کے جی بہن چھوک دیتا جائے اس کام نے صدیانی ہونا ہے گا اسی حال اس دیکھے ہوئے گا ایک دو اٹیمٹس ہوئے سٹوڈنٹس بار نکلے پتھے گئے وہ اس لئے نہیں چال سکتے کہ انہاں دے جڑے مخالف نے انہاں ایک بقاعدہ بہت اسے تک سٹیٹ پیٹرنیج مل دی رہی ہے انہاں دے پچھے لوگ کی کھلوٹے ہوئے سا انہاں بھی نال بندوکہ ہیں یہ سا انہوں پتہ نہیں اسی پولیٹکس کیا بھی ساکھنے ہے یا نہیں کیا ساکھتے کنونشنز ہنیاں نہیں ہیں مگر او دا فائدہ جڑے ہیں او آم لیبل تک نہیں پہنچے آئے گا اے دے لئے آئی ٹھنک اس ساری چیز نو پھر تو سوچن دی ضرورت ہے ہی ہے سر بلکل ہیتنا ہونا چاہیے اور اگر اٹھارہ سال ساڈھی بوٹنگ اے جائے گی ہے تو بیشتر جڑے یونیورسٹی لیبل دے سٹوڈنٹ اے گئے نے وہ بوٹر سے گئے نے باجواہ صاحب تاڈی آواز میرے تاہی نہیں پہنچے ماہوں کو ذہاو رہے بے اکھ شامل کرلی ہے ہمیںڈرینٹ کولیج نویہur پہنچی ہوئے یا اے سی سی ہوگو چیز جنے اے جی سی تو میں tho� کرنا ہمیںڈرینٹ کو خصیحانا ہوئے جی نام ہمڈرینٹ یونیورسٹی ہوئے س arteries وندوپرینٹ چین مشاہولید ہوئے جنوان ریلول انہا دا لیول جڑا ہے جو ایسی پہلے ذکر کیتا کہ اگر نوبل نہیں بھی ملے سائنٹسٹ نو تے سائنٹسٹ دی ریسرچ کتے نہ کتے ایس طرح درور نظر آنی چاہی دیئے کہ جڑی باقی ملکان دے ویچ ہو رہی ہے کیمپسز دا کی ماحول ہے ساڑھے جڑے ادارے نے جنہاں اسی وڈے ادارے کے نام پاکستان دے وہ کی پرشک دینے پہ انہاں دا ماحول کیویں دا بڑھ گیا ہے کمپسز دا ایک کلچر ہندہ جب ان پنجاب یونیورسٹی دی کلچر جڑا ہے تھوڑا جا ریزر اگر اور گورننٹ کالیج تھوڑا جا زیادہ گلکان دی سوچن دی بول تے باقی یونیورسٹی دی بچ کی ہو رہے ہیں بچے کی کار دے نے پاڑھتے ہو لے بھی لہنے دے لیکن جیدو نکل دینے کیمپس تو دے وہ کی ہندے بینگ ایومین لیکن بلکل تسی صحیح کہہ رہے ہو جڑی ایک سوچ ایک روشن خیالی آہ ہونی چاہی دی ہے پیدا لوکاں دے بچیاں دے سروڈنس دے زینہ دے بیچ او اس لیول دا محول جڑا ہے او نہیں موجود ہے گا او اس لیول دی آزادی جڑی نہیں ہے گی او آزادی صرف ایک کوئی تنظیم نو نہیں ہے اور اسے دی ہی آئیڈیالوجی چلی ہے گی اور او کوئی آئیڈیالوجی ملکش بھی چال دی ہے گی میرا نہیں خیال کوئی لیفٹی پارٹی ہے گی ہے اس ملکے دو سیٹاں بھی لیلن دی ہوئے ساریاں ساریاں جماعتہ نے جڑیاں الیکشنہ آندیاں نے جتیاں نے او ساریاں آہ رائٹ آف سینٹر جماعتہ نے میں نہیں سمجھ دا کہ کوئی بھی جماعت سارے کو لے گی ہے ساریاں دی سوچ جڑی ہے او ایک کوئی پاس سے گئی ہے پھر ایس چیز نو کون صحیح کرے گا جہاں کوئی بہار آئے گا ہے جڑا ہے جڑا ہے آپ پہ ہی آندہ ہے گا ہے اور لوگ کی مطلب بہار نکال آنگے آ جانگے مگر اوہ دے لئے لیڈرشپ دی ضرورت ہے ہی وہ کہنے دے نا کہ تاڑیاں سبجیکٹیو کنڈیشنز اور اوبجیکٹیو کنڈیشنز دونوں جڑیاں نے اوہ پوریاں ہونیاں چاہی دیا محول بھی صحیح ہونا چاہی دے نظریات بھی صحیح ہونیا چاہی دیے اور لیڈرشپ بھی جڑی ہے اوہ صحیح چلنا کوئی ایڈا آسان کام نہیں ہے گا سپینڈ نہیں کر دے اسی ڈرنے آہ لوگا نو ازادی دین لیئے یہاں ہو ازاد آنا طورت ہے اپنی سوچ دا اظہار کر سکن اسی قبرانے آج جڑے ساڑے رولنگ تبکے ہیں گے نے یا جڑی بیروکریسی ہے گی ہے ساڑی اوہ سارا کوئی اس سطح ہی رکھنا چاہتی ہے جس طرح اسی گیاں سیاسی جماعتہ میں کوئی ایسی جڑی انقلابی گال یا کوئی روشن خیالی دی گال نہیں کر دے اس سیٹان دے ہی محدود رہ جاندی ہو نا دی لڑائی جڑی یہ باقی توسی میں انتے کوئی ایڈا لمح چوڑا فرق نہیں نظر آندا ہے نا آہ فرق سیاسی جماعتہ نے بیج اور آہ نوی سوچ دی ضرورت ہے گی ایک آہ نوی ڈائریکشن دی ضرورت ہے گی او دے نوالی سارا کچھ جوڑی ہوئے ہیں گے میرا خیال نہیں کہ کوئی ایوین سٹوڈنٹس نو آزادی دے دے گا سیونین بنان دی اور جدوں انہاں نو انہاں نے مارنا شروع کیتا جڑے تگڑے نے جنہاں نو تگڑیاں کیتا گیا ہے پیشلے چالیس سال آئے چاہے تو انہاں نو بچان بھی کوئی نہیں آئے گا اس لی بڑا سوچ سمجھ کے یہ کام کرنا چاہی دے اور اے دے لی اگین میں سمجھنا کہ یہ جڑی ساڑی ملکی سیاست ہے ہی ہے او دے نوالی یہ ساری چیزیں جڑیاں جڑیاں نیا جوڑیاں ہی ہیں ہی ہیں ہاں جی جی آہِ سوٹ آہِ جیسے میری آواز کو اڈتاکاری ہے اون آئی ہے آواز بیچ تھوڑی جی رکھی ہو اسی رائٹ پرسن فو دی رائٹ جو پاکستانی سائنس دان بھی شامل سان من نی پتا کہ ایک تو تک ساتھ چھے کیونکہ حبل کو بڑی ہی ہو سکتے کوئی امریکہ اس بیٹھو ہے پاکستانی اس سارے اڈے وڈے پروجیکٹ دا کوئی حصہ ہوگے اس رور ہو سکتے مگر ایس سچ کہنا کہ کوئی پاکستان تو او دے ویچ کانٹریبیوشن گئی ہے میرا خیال نہیں یا میں نو پتا نہیں مگر مشکل جی گیاں لگتی ساڑھیاں کتے کتے لیکن ساڑ جی ری ایک جی جل گاور یہ صرف اے وے کے جیڑا میں کہہ چاہیے کہ جیڑا ہے بندہ ہے اوہ تے پولیٹیشن ہے گا ہے تو سائنٹسٹ نہیں ہے ایسے طرح باقی جنہیں بھی ساڑے ادھارے نے اوہ تے جیڑ جنہ نو بٹھایا جاندہ ہے دا ڈا دا ڈا سپیسیفک فیلڈ ڈا دور دور تک بھی تعلق نہیں ہوں تا ڈیڑے تریڑے دی بھی رینڈ دیو کوئی تعلق نہیں ہے گا سیاست دان دا کام میں سیاست کرنا مگر سیاست دان بشاور ہونا چاہی دے او دی سوچ بھی سائنٹیفک ہونی چاہی دیے تاکہ انہوں صحیح سمت اور صحیح چیزیں دی تے سمجھ آسکے پھر وہ ڈائریکشن دے ساکتا ہے گا نیری ٹیکنوکریٹس دی گا نہیں ہے گی مگر ایک چیز نو ایک طرف دے جان آستے گا پیدا کرن دی زمینوں تے گی وہ سوچ ساڑھے ہاں کوئی پیدا نہیں کار رہا گا کوئی بھی ایس وقت کوئی نہیں کار رہا جی جی اور کافی دیر تو نہیں کیسے سر اگر ایس وقت کوئی سانو ساڑھا کوئی پالیسی میکر اگر سانو ویکھ رہا ہوئے یا ایڈوکیشنسٹ ویکھ رہا ہوئے یا جڑا سرے بسٹ کرنا ہے پہا وہ سانو اگر ایس شہد زریعہ ویکھ رہا ہوئے وہ کیڑیاں بنیادی چیزیں ہو ساکھ دیا نے جنے کار کے اسی پوزیٹیو سٹیپ لے ساکھنے یا ترقیدے وال پہلا سٹیپ لے ساکھنے یا موٹیاں 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 بینگن ایجوکیشنسٹ جڑا جننات جربا تو آنو ہے سیلے بس سیٹ کرنا لیتے سیٹ آنو چنگے مل جان مگر انہوں جکڑ کے رکھنا لیتے لوگ کی تانو بہت مل جان جڑی ایک قسم دی سوچ تو ایک قسم دی آئیڈیالوجی تو انہیں چاندے کے اس تو اسی ہٹ یہ اس لئے جدوں بھی یہ کتاب آئے ہو جی ہیں یا انہوں نے چھوٹیاں موٹیاں ترمیمہ میں لے کے آئے انہیں انہوں نے روک دیتا گیا مشرف دور اچھ کوشش کیتی گئی اور پھر روک دیتا گیا شاید پچھلے پنجہ ستہ سالہ انچ پندرہ سالہ انچ تھوڑا بہت فرق آیا ہوئے مگر that's too little and it's too late ہن بہت سارا کشکرندی لوڑے گی اس چیز نو سے دیاں کرنا ستے اور نیرا سیلیبس بنانا گال نہیں ہے گی سیلیبس دینال سیلیبس دی ایمپلیمنٹیشن ہے گی اس دینال جڑی ہوئی ایک پوری سوچ ہے گی اس ساریاں چیزان دی ضرورت ہے گی انگلنڈ تو لیاں دے ہو نوکی پچھلے دور ایک کنسلٹنٹ ہوتھوں آئے ہوئے سن انگلنڈ تو ڈیفٹ دے رہی میرا نہیں خیال کوئی فرق پا سکے نہیں کیوں اسی آپ نہیں فرق پانا چاندے سان وہ صرف حاضریاں انزلیاں تاک کہ انہاں دا کام محدود رہا اس تو اگے نہیں بڑی آئے گا تو جات تک ساڈھی اپنی سوچ اور اے باجہی سوچ عام نہیں ہوئے گی ایس چیز دے بچ تبدیلی لیانی جڑی ہے وہ مشکل ہو جائے گی خلاہ دے بچ نہیں کچھ ہو سکتا جات تک ساڈھی اپنی پارٹیسیپیشن نہیں ہوں دی جات تک اسی آپ نہیں چاندے اے کام کرنا اے کام نہیں ہوئے گا اے باہر وہ آکے کسی نے نہیں کرنا آئے گا باہر دے کنسلٹنٹس آئے دین آئے ہیں ان دینے میں میں انہیں اگزام پر دے رہے ہیں تو آئے ہوئے سن ویٹنگ فورٹو ویٹنگ فور گوڑڈو کالی سیچوکیشن ہے سر یعنی گوڑڈو دے انتظار ہے جڑا کدھی نہیں آئے گا اچھا جی سالو ہاں جی جتے ہی سارا سیناریو منظرنامہ ہی جان لیا پوزیٹیو چیز بھی تھوڑی جی کر لے یہ جانکاری لے لیے کیونکہ تو آج تو بہتر کوئی جانکاری دے نہیں ساکتا ہے اس معاملے دے بچ تو اسی کیا کہ سائنٹسٹ اسی پیدا کار رہے ہیں چلو نوبل نہیں لے رہے لیکن ریسرچ کافی ہو کار بھی رہنے اور چھاپ دے بھی رہنے اور بڑا کچھ ہو رہے ہیں پاکستان ایس وقت فیزکس دے شعبہ دے بچ کتے گھل ہوتا ہے یعنی کہ کیڑی کیڑی ریسرچ سائنٹسٹ کار رہے ہیں بچے سٹوڈنٹس کار رہے ہیں سانو ایس سوال شاید پوچھنا ہی نہیں چاہی دائے گا کیونکہ اگر اسی کوئی چھوٹی موٹی کوشش دیکھنے ہیں کہ جڑی کیتی گئی وہ پچھلے بھی سال آئیچ کیتی گئی سادیاں یونیورسٹیاں اچھ حالی اوہ طاقت ہی نہیں ہے گی کہ اسی ایس لیول دی گال کر سکیں اسی ایچی سی بنا آکے تے اسی کہنے ہیں جی اسی ٹاپ ہنڈرڈ یونیورسٹی اچھ یا فائی ہنڈرڈ اچھ ساڑھا شمار کیوں نہیں ہوندہ ہے جنہ دا ہندہ ہے انہوں نے ساڑھے تو بہت زیادہ بہت آنسلی انہوں نے ایڈیوکیشن دے ہوتے خرچے آئے گیا اور سو سال دو سو سال تین سو سال دی تاریخ ہونا دے پچھے بیٹھے ہیں کہ جدو اسی اس لیول دی انویسمنٹ کرنے لی تیار ہو جاوانگے اور اسی اس لیول تک پہنچے آئے یا نہیں پہنچے آئے گے ہاں جی ساری انٹرپشن ہوگی اسی ٹھیک ہے شکریہ 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 شکریہ